قبر کہانی موسیقی موسیقی آپ کی خدمت میں ہم رنگیلہ کے حوالے سے قبر کہانی پیش کر رہے ہیں تھوڑا میں تعرف ینگسٹرز کے لیے کرا دوں جو بچے ابھی اٹھارہ بیس بائیس سال ان کو شاید اندادہ نہ ہو پہلی باتی ہے کہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ رنگیلہ کا اصل نام سعید خان ہرگز نہیں تھا ان کا اصل نام تھا شیر خان اسی لیے ان کو گھر میں شیر آغا کہتے تھے دوسری بات بہت عام ہے وہ یہ کہ صرف پاکستان نہیں پورے برے صغیر کے سینما بلکہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کی سینما کی جو ہسٹری ہے اس میں رنگیلہ جیسا دوسرا کوئی بندہ نہیں اس کی ایک سادہ بجے ہے کہ ایک واحد اداکار ایک کمیڈین کے طور پر پھر وہ ہیرو تک پہنچا حالانکہ بہت ہی عجیب و غریب ان کا چیرہ تھا ایک واحد ایکٹر ہے پوری دنیا کے سینما کی تاریخ میں جس کے نام پہ موویز بنی اور ہٹ ہوئی ہیں مثلا رنگیلہ ایک رنگیلہ دو رنگیلے یہ نہیں ہوا کبھی دنیا کے کسی کے ایک مارلن برانڈو دوسرا مارلن برانڈو یا ایک شان کونگری دوسرا شان کونگری یا اور بے شمار ایکٹر یہ ایک یونیک آدمی اچھا تو بیسکلی تو یہ ہے کہ رنگیلہ کیا نہیں تھا بہت سٹرگل کی انتہائی غربت دیکھی وہ خود ایک بار رنگیلہ نے کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ بھوک کے وجہ سے جن ٹرولیز پہ گنہ جایا کرتا تھا میں اس ٹرولی کے پیچھے بھاگ کے دو چار چھے گنہ نکال لیا کرتا تھا کہ وہ گنہ چوس کے میں بھوک مٹال ہوں یہ لیول تھا پھر انہوں نے چھوٹی موٹی گریڈیاں لگائیں پھر وہ سیٹ ڈیزائنگ میں پھر وہ پینٹر بن گئے پھر وہ باڈی بیلنگ بغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے کرتے فائنلی رنگیلہ آگئے ایکسٹرا فلم انڈسٹری میں مجھے بطور ایکسٹرا ان کا رول مکھڑا میں یاد ہے جو سنتوش کمار صاحب اور سبیہ خانم کی ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت فلم تھی جس کا یہ گانا آج بھی زبان زدیام ہے دلہ ٹھہر جا یاردہ نظارہ لیندے یہ اس کا اس میں بالکل آخری سین میں رنگیلہ بے شمار ایکسٹرا میں کھڑا شکلیں بنا رہا ہے بھارا سو رنگیلہ بیسیکلی کیا نہیں تھا ایک مزدور سے لے کے ایک پینٹر سے لے کے جو فلم انڈسٹری میں داخل ہوا تو ایک بالکل ایکسٹرا پھر وہ ایکٹر بنا ایک کومیڈین بنا پھر بہت بڑا کومیڈین بنا ایکٹر کے بعد پروڈیوسر بنا پھر رائٹر بنا پھر سنگر بنا گاہ میرے منوہ گاتا جارے بہت زیادہ گانے نہیں گئے لیکن جتنے بھی گئے سارے گانے تقریباً ہٹ ٹو ہے کمپوزر تھا ڈیریکٹر تھا ڈسٹریبیوٹر تھا امیزنگ اتنا عجیب و غریب کیریئر میرے نہیں خیال میں نے حالانکہ انٹرنیشنل دنیا کے سینما کے بارے میں مجھے باجبی سا علم ہے تھوڑا بہت رنگیلہ دوسرا پوری دنیا کی فلمی جو تاریخ ہے اس میں نہیں ہے جس نے ہر حیثیت میں خود کو منوایا میری بھی ان سے چند مولا کہتے ہیں ایک غائب دماغ آدمی اور بلکل چٹان پر شدید محنت کمیٹمنٹ اور پیشن کے بلبوتے پہ وہ عروج دیکھا جس کی دوسری مثال نہیں ملتی لیکن پھر وہی بات ہے ہم جو بھی ہوں اور جیسے بھی ہوتے ہیں بالاخر سب قبروں میں جاس ہوتے ہیں سو رنگیلہ آلسو پاسٹ ہوئی اللہ ان کی مقبرت کرے تو یہ قبر کہانی اس بار رنگیلہ کے حوالے سے بجاؤ بجاؤ میرے سنگ تالی بجاؤ بجاؤ میرے سنگ تالی بجاؤ تالی جنابِ آلی بجاؤ تالی رنگیلہ پاکستانی سینما کی تاریخ میں کومیڈی کا سمبل جانا اور مانا جاتا ہے ایکسٹرا سے باقاعدہ اداکار ہدایتکار موسیقار گلوکار سکرین پلئر رائٹر اور بطور شاعر رنگیلہ نے پاکستانی سینما میں حل چل مچا دی شیر خان اور سعید خان سے رنگیلہ تک اہم طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رنگیلہ کا اصل نام سعید خان تھا یہ بات درست نہیں افغانستان کے سوبے ننگرہار میں پیدا ہونے والے رنگیلہ کا اصل نام شیر خان تھا جو بعد میں سعید خان ہوا اور پھر ہمارے فلم انڈسٹری میں رنگیلہ کے نام سے کومیڈی کی دنیا میں ایک نئی تاریخ مرتب کر گیا اگر میں یہ کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کی فلمی تاریخ میں ایک اداکار بھی ایسا نہیں جس کے نام پر فلم میں بنی اور سپر ہٹ ثابت ہوئی ہوں مثال کے طور پر ایک رنگیلہ دو رنگیلے رنگیلہ اور منور ذریف ذرا اندازہ لگائیں کبھی آپ نے سنا ایک چارلی چپلن ایک جیک لیمن ایک باب ہاپ ایک جم کیری ایک جانی واکر رنگیلہ نے مزاہیہ اداکاری کی تو مزاہ کا سمبل قرار پایا سنجیدہ اداکاری کی تو لوگوں کو رولا دیا گلوکاری کی تو ہر گاہ میرے منوہ گاتا جارے ہدایتکاری اور فلم سازی میں دیا اور طوفان ایسی بے شمار فلمیں دے گیا پہلی فلم بطور فلم ساز ہدایتکار دیا اور طوفان ریلیز ہوئی تو یہ فلم کامیابیوں کے ایک طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کبڑا عاشق کبڑا عاشق پر ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کیا لیکن بدقسمتی سے فلم بوری طرح سے فلاپ ہو گئی جس نے رنگیلے کو فنی اور مالی طور پر باقاعدہ کبڑا کر دیا کچھ لوگ رنگیلے کو مقدر کا سکندر سمجھتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ رنگیلہ مقدر ہی نہیں محنت کا بھی سکندر تھا جس نے اتنی قسم کی مزدوریاں کی جنہیں بیان کرنا بھی ممکن نہیں ستو سے تخم لنگا بیچنے فلمی بورڈ پینٹ کرنے تک سٹیج پر اداکاری سے سیٹ کی رنگائی ایسی جسمانی مزدوری تک تھوڑوں پر سونے سے لے کر چلتے ٹرک سے گنے کھینچ کر بھوک پیاس مٹانے تک رنگیلہ نے کیا کچھ نہیں کیا پھر کیا ہوا اس دنیا میں پیار نہ کرنا جیتے جی مر جاؤ گے رنگیلہ ایسے لا زوال اداکار کے بارے میں ان کی پیاری بیٹی فرا دیبا نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے خود ہی تھوڑا سا تھوڑا سا یعنی کہ سائٹ پہ ہٹ گئے تھے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا دنیا کو نہیں پتا اور تھوڑا سا اجتناب کرنا شروع کر دیا تھا تھوڑی سے اپنی پرسنلی کچھ تھے کیونکہ انہوں نے اتنا روش دیکھا اتنا روش دیکھا اتنا انہوں نے کامیابیاں حاصل کی تو اس چیز کو کوئی دیکھنے والا سنبھالنے والا کوئی اس چیز کو جو ہے نا بہتر کرنے والا کو یعنی کہ سمجھتے تھے یعنی کہ وہ کوئی بھی نہیں تھا مایوسی ان کے چہرے بھی نہیں آئی وہ تھوڑا سا خود ہی تھوڑا سا جو ہے نا سلو ہو گئے تھے تھوڑا کنارہ کشی ہو گئے تھے تھوڑا ریسٹ کی طرف چلے گئے تھے تھوڑا آرام کی طرف چلے گئے تھے دماغ کو تھوڑا سکون دینا جاتے تھے تو اس لیے تھوڑا سا موویز کی طرف ان کا جو رجحان یعنی کہ کم ہو گیا لیکن سٹوریز لکھتے تھے بیٹھ کر بیٹھ کر اپنا سنگنگ کر لینا گھر پہ اپنا یعنی کہ یہ ریاض کر لینا دوسیا را جانا بیٹھ جانا لیکن خود زیادہ نہیں جاتے تھے سٹوڈیو یعنی کہ وہ ان کا اتنے سیلف میٹ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میں کام نہیں کر رہا ہوں تو بیٹھ جاؤں ہوں سٹوڈیویں ہی جا کے بیٹھ جاؤں تو وہ یعنی کہ بلکل ہی اپنے آپ کو ایک الکس سے جو تھوڑا کر لیتے تھے لیکن پھر وہ عرود زوال زندگی میں ہر ایک انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ آتا رہتا ہے لیکن مایوسی ان کے چہرے پہ میں نے کبھی نہیں دیکھی وہ بیماری کی حالت میں بھی جب وہ بیمار ہوئے تو جب ہمیں ان کی بیماری ہوں گے یعنی کہ وہ قومہ میں چلے گئے میں ان کے ساتھ ساتھ ان کا دیکھ بھال والدہ میری ہارٹ پیشنٹ تھی اور وہ نہیں ان کو لک آفٹر کر سکتی تھی تو اللہ نے میرے نصیب میں لکھنا تھا ہسپٹل میں رہ کے جو میں نے ان سے کچھ تھوڑا سا سیکھا اور سب سے بڑی بات کہ جو درد میں نے جو ہے نا سیکھا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا جو مزید میں نے جو ہے نا میرے اندر ایک چیزیں آئی ہیں وہ والد صاحب کی بیماری کی ان کی تکلیفوں کے دنوں میں مجھے زیادہ اور پھر ان دنوں میں مجھے پتا چلا کہ ہم اولاد کس کی ہیں ہر طبقے کے لوگ آتے تھے اب آسے ملنے ان کی خدمت بھی کرتے تھے ان کے پاؤں بھی دباتے تھے اچھا ایک اور جو سب سے امپورٹن بات ہے جو کہ ان کے حوالے سے میسیج ہے بیماری کی حالت میں جب ان کو ڈیالیسز روم میں میں لے کے جاتی تھی ڈیالیسز کمرے میں مجھے کہتا تھا بیٹا مجھے جو ہے لٹا کے نہیں لے کے جانا ڈیڈی میں کس طرح آپ کو ہم لوگ جو ہے نا وہ لٹا کے کی نہیں لے کے جائیں گے تو کیسے لے کے جائیں گے کہتا بیٹا جو میں باہر سے جب آپ لوگ مجھے لے کے جائیں گے باہر اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی مریضوں کے رشتے دار تو وہ تو مجھے دیکھ کے کہیں گے وہ تو مجھے دیکھ کے پریشان ہوں گے میں پریشان میں دنیا کو پریشان کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا مجھے آپ پکڑ کے تین چار لوگ چلا کے لے کے جائیں ویلچئر پہ لے کے گئے تو مجھے دیکھ کے روئیں گے آپ یقین کریں کہ میرا دل پھٹ جاتا تھا ان کی یہ بات سن کر مجھے کہتے تھے کہ وہ مجھے دیکھ کے روئیں گے یعنی کہ خود وہ موت کے قریب تھے اور مجھے کہتے تھے مجھے ویلچئر پہ نہیں لے کے جانا مجھے لوگ دیکھ کے روئیں گے اس حالت میں بھی ان کو اللہ کی مخلوق کی فکر تھی اس حالت میں بھی ان کو اللہ کی مخلوق کی فکر تھی کہ میں جو ہے وہ مجھے ویلچئر پہ نہیں لے کے جانا جو لحقین ہے مریضوں کے مجھے دیکھ کے پریشان ہوں گے میں تو خوشیہ نینے کے لیے پیدایا ہوں وہ ان کے آخری دن تھے محمد سعید خان رنگیلہ کی قبر جوہو ٹاؤن لاہور کے اس قبرستان میں واقع ہے موسیقی آپ ہیں یہاں کے گورکن جی اچھا آپ کا نام کیا ہے مشتاق مشتاق صاحب آپ کو معلوم ہے یہ کس کی قبر ہے سعید خان کے لیکش سعید خان رنگیلہ یہ سعید خان رنگیلہ کون تھے آپ کے علم میں ہے نہیں سعید آپ کو نہیں معلوم کہ سعید خان رنگیلہ کون ہے اچھا ان کی تتفین آپ نے کی تھی آپ نے ان کی قبر کھو دی تھی جی اچھا یہ بتائیں کہ ان کی قبر پہ کوئی فاتح خانی کے لیے آتا بھی ہے انہوں نے بیٹا ہوں دا ہے وہ ہر سال آتا ہے ہر مہینے آتا ہے ہمیں نواز آتا ہے موسیقی 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 تمام زندگی لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والے رنگیلہ مرہوم پر حسن نصار صاحب کی یہ بات صد فی صد صادقاتی ہے کہ یہ شخص آنسوں پر تیرتا ہوا ایک کہکہا تھا انتہا درجے کی غربت اور اس کے بعد شہرت اور دولت آخر پہ ہسپتال میں ڈائلیسز کی عذیت سے گزر کر محمد سعید خان رنگیلہ آج یہاں آسودہ خاک ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے میں گلیوں کا راجہ میں گلیوں کا راجہ میرے ساتھی میرے نغمے اور یہ تو کا باجہ میں گلیوں کا راجہ ہو ہم نے جو دیکھے آب سبحانے ہم نے جو دیکھے آب سبحانے آج ان کی تحبیر ملی آج ان کی تحبیر ملی چھوم خوشی سے نہ دیوانے ٹوٹ گئے آج میرے دل دے تار ست رنگی بیڑی ڈوب گئی وچکار ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے آج میرے دل دے تار ست رنگی بیڑی ڈوب گئی وچکار ٹوٹ گئے میرا مہبوب میرے پیار ست رنگی بیڑی مدھانے ست رنگی بیڑی نگی بیڑی ست رنگی بیڑی ست رنگی بیڑی ایسی علیہ وسلم یا ایسی علیہ وسلم موسیقی